بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اسفرام کے ساتھ آپ کا مذبان آشکار دور حاضر ہے میں ساتھ موجود ہیں ہر ہفتی کی طرح یہ بتانے کے لئے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں آپ کی میری سب کی جانب پر چانی شخصیت ہیں جناب مفتی صلی اللہ عمددی صاحب ناظرین اکرام ہم اپنے انٹرو میں مختلف واقعات بیان کیا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان واقعات کے حوالے سے ہم اپنے کردار کی اصلاح کرنے کے کوشش کریں ایک ایسا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ابو نصر سیاد ایک بہتی غریب آدمی تھا ایک دن وہ جا رہا تھا تو ایک عالم دین شیخ احمد مسکین رحمت اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ہوا شیخ صاحب نے اس کی غربت کی ساری داستان سنی اس کو لے کے دریا پہ چلے گئے دریا میں جال ڈالا اور اس نے بن سیاد نے تو ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی اس نے مچھلی بازار میں بیچی اور بیچنے کے بعد اس نے سوچا سب سے پہلا کام میں یہ کروں کہ میرے بی بچے کئی دنوں سے جو فاقعے میں اپتلا ہیں ان کے لیے میں کچھ کھانے کو روٹی اور سالن لے جاؤں اس نے بازار سے کھانا خریدا گھر جا رہا تھا کہ راستے میں دیکھا ایک عورت بلکتو ہے بچوں کو گود میں لیا آنسوس کے آنکھوں سے روا تھے تو اس نے ابن سیاد نے جب دیکھا تو وجہ پوچھی کہ اس نے جب بھوک کی وجہ بتائی تو اس نے رہا نہ گیا اور اس نے وہ کھانا اس کے حوالے کر دیا آپ دیکھیں اللہ کی شان کہ اس کا یہ دیا گیا صدق اللہ پاک کوئی ایسے پسند آیا کہ وہ تو بازارہ خاصتہ اپنے گھر گیا تھا بی بچوں کا چہرہ اترا ہوا دیکھا بھوک سے اڑھال دیکھا اتنے میں دیکھا دروازے میں دستہ کھو رہی ہے ایک شخص زور زور سے ندہ دے رہا ہے کہ ابو نصر کا گھر یہی ہے باہر آیا کہا بھائی میں ہی ہوں کہا اے بیٹا تمہارے باپ نے میرے پاس تیس ہزار درہم یہ امانت رکھے تھے میں جب سے پوچھتا پھر رہا ہوں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اب مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے بیٹے تم ہو تمہارا گھر ہے بیٹا تمہاری امانت ہے تم یہ لے لو ابو نصر کہتے ہیں کہ پیسے لیکن میں انتہائی تاجب میں کہ میں نے ابھی ابھی صدقہ کیا اللہ پاک نے مجھے اتنا دے دیا بہرحال اس نے اس پیسے سے کاربار شروع کیا صدقہ خیرات کرنے لگا کرنے لگا اتنا کرتا تھا کہ اپنی کمائی سے بے انتیاز صدقہ خیرات کرتا اور پھر اس کے ذہن میں ایک تکبر کا عالم پیدا ہو گیا اپنے پر رشت کرنے لگا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں اور میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں ایک دن کیا دیکھتا ہے خواب میں سوتے ہوئے میزان ہے اور اس کے آمال لانے کو کہا گیا اس کے گناہوں کے جب آمال تھے جب ڈالے گئے گناہوں کا پلڑا زمین سے لگ گیا اور نیکیوں کو پوچھا گیا اس کی نیکیاں کیا ہیں اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈالو تو کہا گیا کہ اس کی جو صدقے خیرات کرتا ہے وہ اس پلڑے میں ڈالو دھیر صدقہ خیرات اس کے پلڑے میں ڈالے گئے لیکن پلڑا تھا کہ وہ زمین پر آ کے نہ دے جو ہوا میں جھولتا رہا ہے بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اپنی ساری کمائی میں نے اللہ پاک کی رامے صدق خیرات میں کر دی ذرا بھی آج میرا قبول نہ ہوا بڑا رونے لگا اتنے میں کہا ہے بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے پھر کہا گیا اس نے وہ جو کھانا اس عورت اور بچوں کو دیا تھا وہ اس نے صدق دل سے دیا تھا وہ ذرا پلڑے میں ڈالو پلڑے میں ڈالنا تھا کہ پلڑا ایک دم زمین پہ آ رہا پھر وہ بڑا خوش ہوا اتنے میں کہا گیا کہ اس عورت کے وہ آنسو جو بھوک کی وجہ سے نکل رہے تو وہ اس پلڑے میں ڈالو جیسے اس پلڑے میں اس نے وہ آنسو ڈالے تو کیا تھا کہ گناہوں کا پڑا ہوا میں جھولے لگا اور نیخ میں پڑا زمین پہ آ کے دھپ لگ گیا کہ اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی اور پھر ایک ندا آئی اے بندے تو نے دیکھا کہ تو نے جو اپنے کاربار سے مال کمائے اور صدقہ خیرات تو نے کیا وہ تیرے رشت کا سبب بنا وہ تیرے رشت کا سبب بنا اور تو نے اپنی غربت افلاس کی حالت میں جو صدقہ ہمارے بندوں کو دیا تھا وہ تیری عالبخشش کا ذریعہ بن گیا ناظرین کرام صدقہ خیرات کرنا چاہیے لیکن نیت اچھی رکھنی چاہیے کہ اگر ہم یہ نیت کریں کہ ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں اور ہم تو بس بخشے گئے تو وہیں پہ کام آدمی کا خراب ہو جاتا ہے اور اگر انسان یہ سوچے کہ بھلے میں ایک تنکہ صدقہ میں دے رہا ہوں اور اللہ کی رضا کیلئے دے رہا ہوں وہ قبول ہو جاتا ہے اسی حوالے سے مفتی صاحب برسات موجود ہیں مفتی صویل صاحب سے پوچھیں گے صدقہ حیرات کے حوالے سے لیکن میں چاہوں گا کہ آج اس سیگمنٹ کی ابدعہ آپ سے کریں کہ آپ لوگ ٹیلی فن لائنسوں موجود ہیں شامل کرتے ہیں پہلے کالر کو جس طرح ایک سامپ ہے تو وہ نا میں اس کو مارتی ہوں تو ماننے کی بات نا وہ جساں سفیس سفیل ٹکڑے ٹکڑے سے ہو جاتا ہے سامپ کو مارتی ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پھر جیسے اسی ہی خواب میں ہیں کہ وہ جس سامپ ہے اتنا بڑا کالے رنگ کا ایک سامپ ہوتا ہے اس کو میں بہت زیادہ مارتی ہو ایک میرے میری بہن اسی خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سامپ آپ کو نظر آیا تو میں اسے مارتی ہوں تو پھر وہ وائب ہو جاتا سانک یہ کہ پھر یہ سفید ہو جاتا ہے نہیں نہیں وائب ہو جاتا ہے اور پھر یہ خبر آتی ہے میری بہن تھوڑا سا احیستہ بیان کریں یہ بتائیں کہ سامپ کو آپ نے مارا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھر کیا ہوا پھر وہ دوسرا سامپ ایک ہے کالے رنگ کا بڑا سا میں اس کو مارتی ہوں مارنے کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے پھر سانک نے یہ خبر آتی ہے کہ وہ سامپ مر گیا پھر جیسے میں زمین کے اوپر ہاتھ رکھتی ہوں تو بہت سارے سامپ ہوتے ہیں جبکہ میں روز میرا روٹین میں عیشہ کی نمازی بات سورت کلمت کے آیا سورت کلمت سورت ناس لازمان پلتی ہوں لیکن پھر بھی یہ خواب مجھے نظر آئے بھر سرے سامپ بتائیں اچھا میری بہن ٹھیک ہے میں سرگودہ سے نازش سار نازش بہن سرگودہ سے بات کر رہی ہے جی میری بہن اپنا خواب بہن کیجئے گا میں نے حب دیکھا ہے میں میری سسٹر اور میری گزن ہیں ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو جہاں پہ ہم نہ وضو کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ کچھی جگہ ہے نا مٹی والی تو وہاں پہ ہم جو نہ اپنے جوتے تارتے ہیں کیا ہوتے ہیں جوتے تارتے ہیں جوتے تارتے ہیں وضو کرنے کے لئے جاتے ہیں یہاں پہ نہ اتارو میں نے کہا ہمیں کوئی بھی نہیں اتھا تھا کس نے اتھانے ہمیں تو ادھر رکھوں گا ہاتھوں جا کے نماز پڑھنے ہیں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک انچا سامینار ہوتے ہیں اتنا انچا ہے اتنا انچا ہے یعنی سرگیسے اسمان کو چھو رہے نا تو میں ابنی کزن اور پر سسٹر کہتی ہوں کہ یہ جو امینار آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ خانہ کب ہے ادھر موں کر کے نماز پڑھنے آپ اگر طرف نماز پڑھ رہی ہیں ہم ہم تو جو میں ادھر خانے کا بھی طرف موں کر کے نماز پڑھنے رکھ جاتی ہوں تو دعا مانگتے ہیں میں نے دو نفل پڑھے ہیں دو بھی پڑھ رہی ہیں میں نے کہتے ہیں اب میں حاجت کے نفل پڑھوں گی اب تو میرے قبول ہوں گے نا اچھا اب تم میرے دعا ضرور قبول ہو گیا اب میں یہ نفل پہلے پڑھ لوں پھر میں حاجت کے نفل پڑھوں گی اب میں صورت فاتح میں بپاڑ رہی ہیں تو میری آنکل دے جب میری آنکل دے تو صورت فاتح میں میری زبان پہ جاری پڑھ رہی ہیں وہاں حاضری ہو چکیئے ہیں اچھا آپ نے عمرہ حج کیا ہوا ہے پہلے نہیں کوئی نہیں شیرا ہوا ہے میں حجت پڑھتی ہوں اچھا آپ ماریڈ ہیں سنگل ہیں میری بہن ماریڈ ہوں ماریڈ ہیں آپ مفتی صاحب یہ دریافت کر رہے ہیں کہ آپ کو ذاتی طور پر یا گھر میں کوئی پریشانی بغیرہ تو نہیں ہے ہاں جی بہت زیادہ پریشانی کوئی شوہر سے انبند ہو نہیں ہے ہمارے بہنوی سے یعنی آپ کے شوہر سے آپ کوئی انبند ہے کیا ہاں جی ہے میں میکے میں آئیے میں اپنے میکے میں شاہر اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا ملاب کر آئے احسن طریق ہے آپ سب کی زندگی گزرے ہم تمام بہنوں کے دعا گئے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے جو بہن میں اور ان کے شوہر میں اختلاف ہو یقین کریں ہم تھڑا جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام گھروں میں ناچاکیوں کو ختم فرما کے محبتیں پیدا فرما دے میری بہن کوشش کیجئے گا اپنے عمل پر بھی غور کریں اور اپنے شوہر سے بھی ملنے کی کوشش کریں آپ کا بہت بہت شکریہ جی موفی صاحب بات ہوئی تھی صدقہ خیرات کی نیت کی اب انہوں نے کاروبار کیا ابو نصر فیاد نے اور بے انتہا خرچہ کیا وہ قبول نہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنہ مولانا محمد وعلا آلیہ وصحبہ و بارک و سلم چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ چونکہ آپ نے ایک بات شروع کی ہے ایک ذکر چھڑ دیا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیان کیے بغیر اب نہیں راجہ سکتا یہ ذکر بھی اس لیے کہ آپ سے کچھ سنے اور پھر عمل کریں نہیں آپ نے تو ماشاءاللہ کر دی ہے چھڑ دی ہے تار چھڑ دی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کاروبار جو کیا ہے صدقہ دینا نا میں بڑی ذمہ دہری سے ارز کر رہا ہوں کہ صحیح بزنس کرنا ہے اللہ سے کاروبار ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو کاروبار کرتا ہے کیا میں تمہیں نہ بتا ہوں ایسی تجارت جو تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دے اور جہاں تجارت ہوتی وہاں فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں گویا کہ صدقہ دے کر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اب اس کا آپ کو کتنا زیادہ اچھا پروفٹ مل رہا ہے مثال اللہ مثال اس کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں ایک دانے کی مثال کہ اس دانے کو جب زمین میں دفن کیا گیا تو تو فرمائے جو ایک اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالی اس کا جو عجر ہے اسے دس گناہ نہیں بیس گناہ نہیں سو گناہ نہیں سات سو گناہ تک عجر و سوا بتا فرماتا ہے یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ جتنا بڑھانا چاہے بڑھا دے یہاں پر ایک روایت اس کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میرا رزق کتنا ہے اچھا جب اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا تو اس کا بہت تھوڑا رزق تھا تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ ایک احسان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے جو میری زندگی کا رزق ہے نا وہ ایک ہی مرتبہ میرے حوالے کر دیا جائے نبی علیہ السلام نے منع فرمائے لیکن جب وہ نہ مانے زد کی تو کہا ٹھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جو اس کا تھوڑا رزق تھا وہ ایک بارگی اس کے حوالے کر دیا گیا اس کے بعد کیا اس نے کہ پہلا کام یہ کیا کہ لنگر خانہ کھولا اور غریبوں کے لیے بس ہر وقت وہاں پر لنگر جاری اور ساری کر دیا اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تیرا تھوڑا رزق ہے اس طرح مت کر لیکن وہ نہ مانا اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے کچھ عرصے کے بعد جب وہاں پر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ لنگر جاری اور ساری ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرص کی یا علیہ العالمین تو نے اس کا رزق تھوڑا بتایا تھا اور وہ اسے مل گیا اور اس نے وہ اپنی ذات پر خرش نہیں کیا تیری بارگاہ میں لوگوں کو کھلا رہا ہے میرے احساب سے میرے شمار سے یہ رزق ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن کئی عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کا لنگر جاری اور ساری ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رزق تھوڑا ہی تھا لیکن ہمارا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں سات سو دیتے ہیں یہ ہماری بارگاہ میں دیتا جا رہا ہے ہم اس کو عطا فرماتے جاری ہیں تو یہ عجر ہے دنیا میں بھی عجر ہے اور اخروی زندگی میں بھی عجر ہے دوسرا یہ ہے کہ جہاں اخلاص کی بات آ جائے کوئی بھی کام کیا جائے بغیر اخلاص کی کیا جائے ریاکاری شامل ہو جائے اس کا کوئی عجر و ثواب نہیں ہوتا لیکن جب اسی کام میں اخلاص آ جائے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کونٹیٹی کو نہیں دیکھتا کونٹیٹی کو دیکھتا ہے لَيْيَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ کو یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت یہ خون نہیں پہنچتا تمہارا تقوی اس کی بارگوں میں پہنچتا ہے تو تقوی اگر ہے اللہ سے در اور خوف ہے اور اس کی بارگاہ میں اخلاص ہے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں جا ریاکاری آ جائے تو وہاں پر دھیروں عامال ہو کونٹیٹیٹی کتنی ہی کیوں نہ ہو ماشاءاللہ آپ نے قربانی خsilکانی ہمید کے آیات سے دلیل دیا بڑی دلیل انداز میں آپ نے سمجھایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا آتا ہے فرمائے شامی کرتے ہیں السلام علیکم میرا نام بشرا ہے اور میں اسلامباuch سے بات کر رہی ہوں جی جی فرمائیے سر میں خواب میں سفر بہت دیکھتی ہوں میں اکثر رشتے دار میرے کٹے ہوتے ہیں کشی یا غمی یہ اس میں کٹھے ہوتے ہیں لیکن میں خواب میں بہت آئے دن میں خواب میں سفر میں دیکھتی ہوں آئے جگہ ہوتی مختلف جگہ ہوتی ہے میں کبھی بس میں جا رہی ہوں کبھی ٹرین میں جا رہی ہوں کبھی اسے حقیقت میں سفر کرتی ہیں یہ مفتی صاحب دریافت کر رہے ہیں کہ حقیقت میں آپ سفر زیادہ کرتی ہیں کیا نہیں حقیقت میں کرتی ہوں لیکن حقیقت میں اتنا نہیں لیکن میں خواب میں بہت سفر کرتی ہوں رشتہ داروں کو بہت کٹھا دیکھتی ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے میری بہن اسلامباد سے آپ کو ہمیں شامل ہوئی اور یقیناً آپ چاہیں گی کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے اور آپ سے پہلے میری بہنیں تھیں وہ بھی چاہیں گی خواب کیا کہتے ہیں پوری دنیا میں لوگوں نے سنا وہ بھی چاہیں گے خواب کیا کہتے ہیں سب ملکے تھوڑا سا اندازہ کریں ملتے ایک شاٹ بریک کے بعد سلزہ عمددی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بڑی مدلل گفتگو فرما رہے ہیں اور خواب ہم سن بھی رہے ہیں اور حسب وعدہ اب ہم بتائیں گے محسوس صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ کے خواب کیا کہتے ہیں دیکھیں پہلا جو خواب ہے بہن کا جو بڑی تیزی سے انہوں نے بیان کیا ہے صاحب آنے والا صاحب کو صاحب دیکھتی ہیں صاحب بات رہے ہنٹر اپٹ کروں کالرز پیچھے سے ہیں برکل برکل جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں اب یعنید بات کر رہا ہوں ابو زعبی سے ابو زعبی سے بات کر رہا ہے جی میرے بھائی حنیف نام ہے جی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں نا کہ میرے گر میں میرا بین ایک طرف کڑا ہوا ہے کڑی ہوئے اور میرا مامہ یہ وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن میرے ہاتھ میں چوری ہے آپ کی بہن ایک منٹ ایک منٹ زنہ سا کنٹرل روم میری ہیلپ کرے ان کی بہن کھڑی بھی ہیں ان کے نانا بھی ہیں ہاں جی دوبارہ بتائیے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بہن جی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں نا کہ میرا مامہ بیٹھا ہوا ہے مامہ مامہ بیٹھا ہوا ہے ایک بہن بڑی بہنیں وہ ساتھ کڑا ہوا ہے ایک بہن ساتھ کھڑی ہے چوری ہے میں چوری سے اپنی مامہ کو مار رہا ہوں اور میرا گینج ہے وہ ہو رہا ہے مامہ جو ہے اپنی مامہ کو چوری سے مار رہا ہے ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں چوری ہے میرے ہاتھ میں چوری ہے میں اپنی مامہ کو مار رہا ہوں آپ اپنی مامہ کو خواب کی حالت میں مار رہے ہیں مامہ کو مامہ کو چالیں ٹھیک ہے یہ مامہ کے رہنگے مامہ مامہ آئے مامہ نہیں کہا مامہ مامہ آئے ٹھیک ہے میرے بھائی ابو زبوی صاحب شامل ہوئے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ ٹیل فون لائن میں کوئی ڈسٹرمینز تھی ہم صحیح تو آپ کو سن نہیں سکے لیکن ہم سمجھ ضرور گئے ہیں جب سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں تو بہن نے جو سامپ کو دیکھا کہ اس کو مارتی ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے پھر دوسرا سامپ کہیں سے نکل کے آتا ہے اس کو مارتی ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے تو بہت سے سامپ جو ہے وہ نکل آتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی بھی کرتی ہیں سورہ فلک سورہ ناز بھی پڑتی ہیں تو میری بہن یہ بتایا جا رہا ہے خواب میں کہ دشمن موجود ہیں آپ کے اور ایک سے زائد دشمن ہے ایک دشمن نہیں ایک سے زائد دشمن ہے اور بعض اوقات جب کسی کے دشمن زیادہ ہوں تو بعض اوقات اس کی اپنی کچھ زبان کی خرابیہ بھی سامنے ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں زبان کی خرابی سے یہ مراد نہیں کہ بندہ زبان کا گندہ ہو بعض اوقات بندہ کیا ہے کہ عدد سے ادھر کر لی یا ذرا سا کسی کے سامنے وہ بات نہیں کہنی تھی وہ بات کر دی اس سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے دشمن بڑھتے ہیں یہی وجہ ہے حدیث پاک میں میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت یہ سارے آزاز زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے اور تو سیدھی نہیں رہے گی تو الٹی تو ہوگی مار ہمیں پڑے گی حدیث پاک میں ہے کہ تو سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھی رہیں گے تجھے کچھ نقصان ہوا کچھ نقصان کرے گی تو نقصان ہمیں سہنا پڑے گا تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک زبان بند ہے تو معاملات صحیح ہیں جب زبان کھلتی ہے تو معاملات وہیں سے بگڑنا شروع ہوتے ہیں برحال یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک سیدھا سادھا بندہ ہوتا ہے اچھا بندہ ہوتا ہے زبان کا استعمال بھی غلط نہیں کرتا لیکن اس کے دشمن اس طرح ہو جاتے ہیں تو یہ ایسا نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے میں نے ایک بات کی ہے لیکن ان کے دشمن برحال زیادہ ہیں لیکن یہ اس میں اچھی بات ہے کہ دشمنوں پر یہ الحمدللہ حاوی ہیں کسی اعتبار سے بھی حاوی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ کسی اور وجہ سے نہیں یا آپ کے نمازیں پڑھنے سے آپ کے قرآن پڑھنے سے آپ کے سور فلق و سور ناز پڑھنے سے الحمدللہ حاوی ہیں وہ کچھ بگاڑ نہیں پا رہے اللہ تعالیٰ مزید بھی مستقبل میں بھی آپ کو تمام دشمنوں سے محفوظ و معمون رکھے اس کے بعد نازش بہن نے سرگودہ سے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کی سسٹر جو ہے وہ ہج کرنے کیلئے جا رہی ہیں ساتھ میں کزن بھی ہیں اچھا ایک جگہ پر وضو کرنے کیلئے جوتیں اتارتی ہیں تو کزن بنا کرتی ہیں کہ ہم نہ کریں جوتیں چوری ہو جائیں گے کہیں گم ہو جائیں گے اور ایک اونچا سا مینار ہے جو بظاہر آسمان کو چھو رہا ہے تو یہ کہتی ہیں کہ اس سمت کی جانب جو خانہ کعبہ ہیں اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہے پھر خانہ کعبہ میں دعا کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ دیدار کرنے کے ساتھ دعا کرتی ہیں پھر نفل تو کہتی ہیں کہ آج میری دعا قبول ہوگی دیکھیں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا پھر وہاں پر دعا کرنا تو خانہ کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے اور جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین میرے تمام بہن بھائیوں کو یہ توفیق قطع فرمائے کہ خانہ کعبہ کا دیدار بھی ہو مدینہ منورہ کا دیدار ہو اور پھر خانہ کعبہ کی دیدار کے ساتھ دعا بھی ہو تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو مقبول فرماتا ہے تو وہاں پر یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب و دعوات بنا کہ ہمیشہ میری دعا قبول ہو تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول ہوگی کوئی جائز حجت پوری ہوگی جوتوں کے حوالے سے میں یہی سے میں نے تھوڑا سا اندازہ لگایا ہے کہ ان کی شوہر کے ساتھ کچھ اند بن ہے تو میں یہاں پر یہ بات ارس کروں گا کہ اس میں تھوڑی سی غلطی میں نہیں کہتا مجھے خواب میں لگ رہا ہے باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اس کے بتایا جانے سے اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی غلطی آپ کی ہے اگر آپ کی غلطی نہیں بھی اپنے گھر کے اس طرح برباد نہ کریں کوئی بھی اگر چپکلش ہے اسے دور کیجئے غلطی ان کی بھی ہے آپ چلی جائیں اور شوہر اگر سن رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ غلطی اگر آپ کی نہیں بھی ہے تو آپ ہاتھ بڑھائیں قدم بڑھائیں اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے مطلب میری بہن کی غلطی ہے لگ رہا ہے اس میں یہی ہے میں بحثیت بھائی کے بہن کو ڈاڑ بھی سکتا ہوں میں ڈاڑ سکتا ہوں آپ فوراً شوہر سے ملاب کریں اور پنی غلطیوں کے ان سے معافی مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طرح آپ کا رشتہ قائم رہے گا بھاراً شامل کرتے کالرز کو موجود ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم والے اسلام میری بہن کالرز کہاں سے بات کر رہی ہے میں لاہور سے جی جی فرمائیے میسیس لی جی جی میں بھی اکثر دیکھتی ہوں کہ بہت سارے گھر کے اندر گیدرین ہوئی ہوئی ہے کبھی کوئی فنکشن ہے کبھی کچھ ہے جیسے انہوں نے میرے سے پہلے ایک عورت نے بتایا تھا تو میں کہیں جا رہی ہوں فلائٹ کا ٹائم ہو گیا میرا اور میری امی کا جوتہ نہ خراب تھا میری امی کو ڈیتھ ہوئے کافی سال ہو گئے سات آٹھ سال ہو گئے تو وہ بھی بیٹھی ہیں اور میرے ابو بھی بیٹھے ہیں میں ان سے کہتی ہوں وہ مجھے کہتی میری جوتی خراب ہے میں ان سے کہہ رہی ہوں بہن آپ کے والد حیات ہیں نہیں اور جب میں جا رہی ہوں ایسے گھر سے نکلتے نکلتے جو بھی مجھے راستے میں بہن بھائی کوئی مل رہا ہے وہ اسے کہہ رہی ہوں امی کی جوتی ٹھیک رہا دینا میرے پاس ٹائم نہیں تھا امی کی جوتی ٹھیک رہا دینا امی کی جوتی ٹھیک رہا دینا یہی کہتے کہتے میں چلی گئے اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب ہم نے سنا پوری دنیا نے سنا اور کیا کہتا ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے انشاءالہ مقصد صورت صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے اور ایک اور کارلر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے بھائی کارلر کہاں سے بات کر رہے ہیں سر عدیل احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے کراچی سے عقیل احمد جی عقیل صاحب عدیل احمد عدیل احمد جی عدیل صاحب سر میرے دو خوابیں ایک خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں بیتا کہ بہت سارا سمندر ہے اور میں اس میں نہ رہا ہوں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں پانی کی لہرے بھی ہیں اور پانی میں کچھرا بھی ہے پہلا فواب اور دوسرا فواب یہ ہے کہ میں قبر سامنے بٹھا ہوں بہت ساری بارش ہوئی ہے اور میں قبر کے اوپر مچھیاں دیکھ رہا ہوں اور ایک قبر میں سے مجھے آواز آ رہی ہے ابھی مجھے بچاؤ میں نے اس قبر میں سے اس کو نکالا تو کفن کے اندر ایک بوتل تھی وہ بوتل کے اندر عجیب و غریب پانی تھا قبر کے اندر کفن کے اندر ایک بوتل تھی بوتل کے اندر عجیب قسم کا پانی تھا جی اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ سر میں ابھی کف سیشن کی جاپ کرتا ہوں کف سیشن کا کام کرتا جاپ کرتے ہیں اپنا کام میں میں سے میں جاپ کرتا ہوں پہلا میں بینک میں تھا لیکن بینک میں نے چھوڑ دیا نوکر سے نکال جا ٹرمنٹ ہو گیا یہ جب یہ خواب دیکھا تھا آپ نے تو اس وقت بینک میں تھے نیسر مستن بینک نے نہیں کوئی ٹھیک ہے میرے بھائی آپ نے کراچی سے پراب میں شامل ہوئے خواب بیان کیے اور خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سے ذکر کریں مفصاہ آپ کو بتائیں گے اور ایک اور کالب انتظر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جا سلام علیکم ہلو سلام علیکم وعلیکم اسلام میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہے جی میں شاہد سے بات کر رہی ہوں کراچی سے میری امی کا اور والی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے میں خواب میں عموماً میں بھی اور میرے گھر والے بھی یعنی کہ سب یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابو جو ہے نا ایک پہلے ہماری امی کا ہوا ایک مہینے بعد ابو کا ہوا ہے تو جیسے والی صاحب ہمارے روتے ہوئے گھر میں آتے ہیں جیسے ملتے ہیں سب سے ملتے ہیں کبھی مٹھائی دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں لیکن روتے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں خواب میں کپڑے کیسے پہنے کے ہوتے ہیں کپڑے کیسے پہنے کے تھے والی صاحب خواب میں وائٹ ہوتے ہیں یا کلر میں ہوتے ہیں کلر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے میری بہن شادیہ کراچی سے آپ شامل ہوئی قرآن میں اور دیکھتے رہے گا انشاءاللہ ہم بتائیں کہ خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالک شامل کرنے میں بہت رش ہے کالرز کا جا سلام علیکم بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہے جی میں قرآن گجرحان سے بات کر رہی ہوں سار میں نے پوچھتا تھا کہ میں رضانہ خواب میں تیلی تقریباً زلزلہ دیکھتی ہوں زلزلہ دیکھتی ہیں آپ آچھا کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو نہیں کوئی پریشانی نہیں چالے ٹھیک ہے آپ زلزلہ دیکھتی ہیں اس کی کیا تعبیر ہے دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ مکتی صاحب بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں مکتی صاحب ماشاءاللہ کولاس آج انتظار میں تھے آپ کے جی جی بلکل آپ کے بھی انتظار میں تھے پروگرم کے انتظار میں ایک محبت ہوتی ہے اور زائرے کی انتظار ہوتا ہے تو یہاں پر اب بشرا بہن کا خواب ہے اسلام آباد سے انہوں نے پوچھا اچھا میں دونوں خواب ملاؤں گا لاہور سے بہن نے بھی یہی خواب پوچھا جنہوں نے حوالہ بھی دیا بشرا بہن کا جو اسلام آباد سے کہ خواب میں سفر دیکھتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ گیدرنگ ہے سب فیملی والے اکھٹے ہیں اور وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے اور پھر لاہور سے جو بہن نے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں جوتی ان کی ٹھیک نہیں ہے اور میں گھر سے نکلتی ہوں یہ خواب عام طور پر ایسے ہوتے ہیں دیکھیں جس طرح یہ سفر بھی زیادہ نہیں کرتی عام طور پر یہ خواب ان کو آتے ہیں جو ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوں اور جن کے منتشر یعنی جن کے خیالات منتشر ہوں خیالات ایک جگہ مشتمع نہ ہو کبھی یہ سوچنا کبھی یہ سوچنا کبھی یہ سوچنا چونکہ سفر میں بھی ایک بندہ کبھی ایک سے دوسری جگہ جاتا ہے دوسری سے تیسی جگہ جاتا ہے ایک جگہ ٹھیرتا نہیں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ تو اسی طریقے سے جب ان کے خیالات منتشر ہیں کبھی ایک خیال کبھی دوسرا خیال کبھی تیسرا خیال تو اسی طریقے سے ان کے خواب بھی اسی طرح منتشر ہیں سفر والے ہیں کبھی دیکھا میمان گھر پر آئے تو یہ منتشر خیالات عام طور پر ہوتے ہیں ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر عام طور پر نہیں ہوا کرتی تھوڑا سا میں ان کو مشورہ دوں گا کہ ایک تو یہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں نمازوں کی پابندی تو رکھیں سونے سے پہلے باوضو سوئیں اور تین بار اہترکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور ہاں جو والدہ کی جوتی والا خواب دیکھا ہے اپنی والدہ مرحومہ کو عیسال سواب کر دیں کہ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے حدیث کریمہ میں بھی اس کا حکم ہے دعا مغفرت کرنی چاہیے اور جو بھی عزیز و قریبہ اس دنیا سے جاتے ہیں بالخصوص والدین سب سے قریبی رشتہ ہے تو ان کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ آپ ان کے مرنے کے بعد ان کی دعا مغفرت کا اور عیسال سواب کا احتمام کریں ٹھیک ہے میری بہن اپنے والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اگر یاد رہے تو میرے والدین کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے ایک اور کالک شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرے بھائی ترہی سے ریاض احمد بات کر رہے ہیں لاہور سے لاہور سے بھائی ریاض احمد بات کر رہے ہیں جی ریاض صاحب کیا خواب دیکھا آپ نے میں نے خواب دیکھا تھا میری والدہ نہ فوت ہو گئی ہے لیکن میری والدہ حیات ہے ان کا نماز جنادہ پڑھایا پھر انہوں کو قبر میں اتار دیا تھا تو جب سلاپیں ڈا رہے تھے تو وہ ایک سلاپ بیچ میں کوئی مثلا کہ نہیں ڈلی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بھی پکڑ کے انہوں کی وعد آئی ہے قبر سے یہ سلاپ پکڑ کے یہ بھی رکھیں کب انتقال ہوا ہے یہ خواب میں نے یہ بھی دیکھی تھی کہ میں جنبی حالت میں تھا تو میں مسجد میں گیا ہوں تو مسجد میں ملاد ہو رہا تھا اچھا ریاض صاحب آپ کی والدہ حیات ہیں ماشاءاللہ جی جی حیات ہیں حیات ہیں خواب میں آپ نے ان کو ڈیڈ پوزیشن میں دیکھا ہے ٹھیک ہے ناظرین اکرام خواب بہت ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور ہمیں یقینا نہیں انشاءاللہ بتانا ہے کہ خواب کیا کہتے ہیں اور آپ نے سننا بھی ہے لیکن تھوڑا سا انظار کیجئے بھی تیک شارٹ بریک کے بعد لیجے ناظرین انظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں مفتی صاحب فوراں تیار ہیں بتانے کے لئے خواب کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں حنید بھائی نے ابودابی سے یہ پوچھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کی غالباً جو والدہ ہے وہ کھڑی بھی ہیں اور ان کے ہاتھ میں چھوڑی ہے اور یہ اپنی والدہ کو مار رہے ہیں مجھے جو سمجھ میں آئے وہ یہ ہے دیکھیں بعض اوقات جب بندہ غصے کا بہت تیز ہو اور بات بات پہ اسے غصہ آتا ہو میرے خواب سے اگر کھول ہے تو لے لیں آپ کی جانسے کھول شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرا میرا خواب یہ ہے کہ ایک میں دیکھتی ہوں خواب میں کہ اونٹ کھڑا ہوا ہوا ہے اور میرے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس سے اوپر نہ بیٹ جاؤ تم سماری کر لو ساتھ میں ایک بات روم ہے میں اس بات روم میں صدی رہا کندر والے تیون لوہے کا دروازہ تقریب بن ہوتا ہے تو میں بہت خور زدہ آتیوں لیکن جو اونٹ ہوتا ہے وہ مجھے دروازے کے اندر سے وہ مجھے درا کر کھٹ لیتا ہے اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خاندان باہت آجا کالڈ راپ ہوگی بہرحال اونٹ نے آپ کو کھٹ لیا دروازے کے اندر جائے کھٹ لیا خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے انشاءاللہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم رابطہ نہیں ہو پا رہا اسلام علیکم کالڈ راپ ہو گئی جی موستہ عام طور پر جو ہمارے ابودابی سے بھائی نے خواب دیکھا جن کا غصہ بہت سیدہ ہو بعد بات پر وہ غصے میں آ جاتے ہوں ایک چیز ہے کہتا ہے بی پی ہائی ہو جانا تو اس طرح ہو جاتے ہیں تو خواب میں لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اگلا بندہ ڈر جائے تو خواب بھی وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں اچھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ غصہ نکال نہیں سکتا تو دل میں سوچتا ہے کہ بس اگر مجھے اگر اس پر غلبہ ہونا تو میں کٹ مار دوں اس کو تو پھر بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے برحل یہ سوچیں اور یہ غصے کا غلبہ یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے تو پھر اس میں آپ کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کم کریں اور اس میں احتیاط برتنی کی ضرورت ہے کہ غصے کا اظہار کریں گے اور افراد و تفرید کا شکار ہوں گے بالآخر نتیجہ آپ کے خلاف ہی آئے گا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو میں نے پڑھا کہ جو بنتا غصے کا غصہ نکالتا ہے کسی پر وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوتا ہے غیرت حمیت دین کے معاملات میں تو غصہ آنا چاہیے لیکن خامہ خام معاملات میں تو وہ جہنم کے کنارے پر ہوتا ہے اور جس نے غصہ ضبط کیا اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے آپ کے حق میں یہی بنتی ہے کہ غصے کو ذرا کنٹرول رکھیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ غصے کے تیز نہیں ہیں تو والدہ سے اگر آپ نے بات چیت میں کچھ اونچ نیچ کی ہے یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ بتمیزی بندہ کر بیٹھتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا تو یاد رکھنا کہ ماں اور باپ ان سے بتمیزی کرنا تو اللہ تعالی اس کے رسول کو نراز کرنا ہے باپ کی رضا مندی رب تعالی کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے رب تعالی کی نرازگی باپ کی نرازگی میں ہے اور ماں کے قدم تل جنت ہے اور ماں نراز ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص سے ماں نراز تھی تو اس کی نزہ کے وقت کے عالم میں اس کی روح اٹک گئی تھی جب ماں نے ماف کیا تو اس کی روح کفر سے انسلی سے پرواز کر گئی تو کوئی ایسی اونچ نیچ ہوئی تو فوراں جا کر قدم پکڑ لیں اور مافی مانگیں اور اگر یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ شیطانی خواب ہے اور لاحول شریف پڑ گئے اس کو جھٹک دیں تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو اس کے بعد عدیل صاحب نے یہ پوچھا کہ بہت سمندر ہے اس میں نارہ ہیں قبرستان ہے بارش ہے مشلیہ ہیں پھر ایک کفن دیکھتا ہے اس میں بوتل ہیں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو آمدلی کے رسورسز ہیں وہ یا تو زمانہ ماضی میں پاسپ میں صحیح نہیں تھے یا اس وقت بھی کچھ ایسا معاملہ کچھ نہ کچھ اس میں نظر آ رہا ہے تو بہرل یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس میں دیکھیں کہ کہاں تک اگر آپ کہیں پر بھی نوکری کر رہے ہیں یا پہلے نوکری کرتے تھے تو کوئی رسورسز ایسے تو نہیں کہ جو خدا نہ خاصتہ حرام ذرائع ہو تو اللہ رب العالمین معافی اطاف فرمائے ایسا اگر ہے تو اللہ کی برگا میں توبہ کریں اور آئندہ جو ہے وہ حلال کو اپنے ذریعہ بنائیں جانے انجانے میں بھی ایسا ہو جب بعض وقت نہیں پتا ہوتا اور ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کی برگا میں جو بھی اگر جانبوش کر نہیں بھی ہوا تو اللہ کی برگا میں توبہ کریں اللہ رب العالمین توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی برگا میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سومسلات کا پابند بنائے اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطبع کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہن کہتی ہیں کہ والدین کا انتقال ہوا سب دیکھتے ہیں کہ والد صاحب برحوم روتے ہوئے آتے ہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں لیکن روتے ہوئے آتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو ان کے لیے تو اچھا ہے لیکن روتے ہوئے آنا ان کو ایسال سواب کی ضرورت ہے آپ ان کو ایسال سواب کریں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اس سے پہلے بھی میں نے اس پر قرآن سنت کی روشنی میں عرض کیا ہے قرآن العین نے پوچھا کہ روزانہ خواب میں زلزلہ دیکھتی ہے زلزلہ آتا ہے تباہی پھیلتی ہے تو ہر چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو زلزلہ خواب میں دیکھنا بعض اوقات خندانی اعتبار سے بھی بعض اوقات علاقے کے اعتبار سے بھی بعض اوقات شہر کے اعتبار سے بھی بعض اوقات صوبے یا ملک کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا تو ریاض اللہ کی بارگاہ میں رجوع فرمائے اور یہ دعا کریں کہ دوراب العالمین اس خواب کے برے اثر سے محفوظ و معمون فرمائے ریاض احمد اللہ حور سے پوچھا کہ والدہ ان کی حیات ہیں اور ان کا نماز جنازہ دیکھتے ہیں قبر کے اندر جو ہے نا وہ معاملات سارے دیکھتے ہیں والدہ بالکل ٹھیک ہیں تو اس خواب کی تعبیر انشاءاللہ یہ کہ آپ کی والدہ کے عمر انشاءاللہ تبیر ہے اللہ تعالیٰ صحت آفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ ان کا سایہ آپ پر تعدیر قیم و دائم فرمائے جنبی حالت میں اپنے آپ کو مسجد ملاد میں دیکھا یعنی مکمل میں سن نہیں سکا ہوں لیکن جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں تو نمازوں کے پابند بنیں سومسالات کے پابند بنیں اور اگر عام طور پر جنبی حالت میں یہ مطبق بھی بعض اوقات اس طرح معاملہ ہو بھی جائے تو یہ زیادہ دیتے ہیں غسلے فرض نہیں کرتے تو ان کو اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جنبی ہو جائیں تو غسلے فرض کریں کہ جب تک جنبی رہتا ہے جس گھر میں ہوتا ہے تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اگر ایسا بھی نہیں ہے کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر بعض اوقات شیطان ایسے خواب دکھاتا ہے لاحول شریف پڑھ لیا کریں اور آخری خواب بہن نے اونٹ دیکھا کھڑا ہوا ہے پھر باتروم جاتی ہیں وہاں ان کاٹ لیتا ہے اونٹ جو ہے یہ بدلہ لینے والا دشمن ہے کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے فرائض واجبہ سنتوں کی پابندی کرنے کے ساسا سورہ فلق اور سورہ ناز یہ فجر اور اثر کے بعد گیارہ گیارہ بہت پڑھ لیں اولا کہ گیارہ بہت دو شریف کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں دم کی اوپر پانی پیئیں جتنی اس سطاعت ہے اللہ کی رامہ صدقہ وغیرہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ و معمون فرمائے نازم کرام آتے ہیں اپنے فیس بک کے دوستوں کی طرف بہت سارے خواب موجود ہیں چند خواب میں نے سیلیکٹ کی ہیں جو پرورام میں شامل کرتے ہیں موسیٰ آپ کی اجازت سے ماریا عزیل لگتی ہیں السلام علیکم میں بہرین میں رہتی ہوں میں نے دیکھا کہ سڑک پر لیٹی ہوئی ہوں اور بہت سی چیلے مجھے نوچ رہی ہیں پھر دیکھا کہ کبوتر اور مرگیاں زبا کر کے سر اور دھڑ الگ لگ جبا ہو رہے ہیں پھر میں نے کونہ دیکھا اسے تھوڑا سا پانی ہے مگر صاف ہے دو عورتیں اس کوئے میں گر جاتی ہیں ایک نے لال اور ایک نے پیلے کپڑے پہنے ہیں دونوں اوپر آنے کی کوشش کرتی ہیں پہلے لال کپڑے والی اوپر رہتی ہے لیکن پیلی والی اس کو کھیچ لیتی ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا ہے کہ جب خواب لکھ کر بیچیں خاص طور پر جو ہمارے فیس بک کے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں تو مکمل تفصیل کے ساتھ بھیجا کریں بہرحالی یہ خواب بہتر نہیں ہے اور جب بھی بہتر خواب نہ آئے کوئی اچھا خواب نہ آئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اٹھ کر اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھتکاریں لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرعظیم پڑھ لیں اور یہ دعا کریں کہ یا الالالمین اس خواب کے برے اثر سے مجھے میں تمام فیملی کو محفوظ و معمون فرما اور حد تلوسہ جتی بھی طاقت ہے اللہ کی بارگاہ میں صدقت ہے شگفتہ انور سلام کہتی ہیں کہتی ہیں میں شادشدہ ہوں ریاض میں رہتی ہوں شہر میرے انجینئر ہیں جوب کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے میں نے شیر کو دیکھا ہے اور آج بہت بڑا کالا ساپ دیکھا ہے ان اقصان پہچانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں بچ گئی دیکھیں آپ کے شہر کی کبھی جوب ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اس میں تھوڑا سا جو خواب آپ نے دیکھا ہے میں اس کی تعبیر ارز کی دیتا ہوں کہ خواب میں شیر جو ہے کھا جانے والا دشمن ہے پھر ساپ بھی انہیں غالباً دیکھا ساپ نقصان پہنچانے والا دشمن ہے تو بہرحال دشمنوں کا کچھ نہ کچھ معاملہ موجود ہے تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ دشمنوں کی کاموں کی ویسے ہو رہا ہے ان کی فتنہ فساد سے ہو رہا ہے تو میں یہ بات ارز کروں گا کہ پہلی پہلے کام تو یہ کریں کہ فرائز کی واجبات کی سنتوں کی پابندی فرمائیں اور فجر کی نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناز گیارہ گیارہ بر پڑھنے اور علاقہ گیارہ بر دروش شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں دن کے بر پانی پیئیں اور سات روز تک سورہ بقرہ گھر میں یا تو پڑھنے یا پڑھوالے اور اس کا پانی گھر کے چاروں کنوں پر چھڑکیں اور اس کے علاوہ استغفار استغفراللہ رب من کلی ذنبی و حطوب علی یہ فجر اور اثر کے بعد ایک ایک تذبیعیں تینتی تینتیس بار پڑھنے اولا ختمہ دروش شریف کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ صوب ایک سو ایک بار فجر کی نماز کے بعد پڑھنے اولا ختمہ دروش شریف انشاءاللہ یہ تمام مسئلہ کے ختم ہو جائیں گے ایک خاتون لکھتی ہے میرا نام نہ بتائیے گا چھے منہ پہلے نکاح ہوا تھا تین ماہ بعد رخصتی ہوگی میں زبردستی رہنا نہیں چاہتی استخراہ کیا سات دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ میں دلون بنی ہوئی ہوں اور وہاں بہت ساری اور دلونیں ہیں میرے شہر بہت پریشان ہیں کہتے ہیں کہ پانی نہانے کے لیے نہیں ہے میں پانی لینے جاتی ہوں بات روم بہت گندہ ہے دیکھیں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ پریشانیاں برحل اس میں ضرور ہیں لیکن آپ کا رشتہ وہاں پر یعنی جب آپ نے نکاح کر لیا ہے تو اس رشتے کو آپ کو نبھانا چاہیے اخلاقی طور پر بھی نبھانا چاہیے کچھ پریشانیاں اس میں ہیں مسائل ہیں لیکن برحل یہ رشتہ برا نہیں ہے آپ کے لیے بہتر ہے ایک اور خواب ہے کہ دیکھتے ہیں کہ مزار ہے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری بہن پڑھتی ہیں اسلام علیکم یا ولی اللہ ان کے برابر میں اس مزار کے برابر میں نانی کا گھر ہے وہاں مرہوم نانا کی برسی ہے وہی میری مرہوم نانی بھی ہیں مجھے گلے لگاتی ہیں میرے بیٹے کی صحت کے دعا کرتی ہیں پھر میں امی کے گھر آتی ہوں ابو اثر کے نماز پڑھ رہے ہیں اتنے میں تیز زلزلہ آتا ہے امارت ہل رہی ہے میں استغفار پڑھتی ہوں درود ابراہیم کا زورزو سے ورد شروع کر دیتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ بری اور ناگاہنی موت سے اللہ پاک محفوظ رکھنا اتنے میں زلزلہ رک گیا کوئی نقصان نہیں ہوا شہور میرے دو سال سے بے روزگار ہیں پریشانی ہے پریشانی کی طرف اشارہ ہے لیکن انشاءاللہ ان قریب آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اور اپنے لئے خوب دعا کریں خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ ان قریب کسی لمحے بھی آپ کی پریشانیاں گزرتی جائیں گے انشاءاللہ موسیقی صاحب اللہ تعالیٰ کو جزائے خیرتہ فرمائے بہت کم دورانی میں بڑا لطف روحانی ملتا ہے اپنے ساتھ مختوب کر کے اور بہنوں کے بھائیوں کو خواب سن کے ان کی تعبیریں سن کے دب لباب یہی ہے کہ ہمیں شریعت متحرہ میں بتائے گئے حکامات پر عمل کرنا چاہیے اور سب سے بڑا حکم کیا ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول اطاعت ان کی کی جاتی ہے اس سے پیار اور محبت کیا جاتا ہے اللہ پاک سے پیار کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں کہ حق کی رضا وہی ہے جو خواہش رسول کی حاصل ہو کاش مجھ کو حمایت رسول کی روزہ نماز کام نہ آئیں گے قیامت میں دل میں اگر نہیں ہے محبت رسول کی اپنا بہت خیال رکھے گا زندگی بخیر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آشکار دور حضرت علامہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم عمدی صاحب کے ساتھ اس پرام کو سجا کر سوا کے انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضر ہوگا بہت دعاوں کی ضرورتیں ہمیں دعاوں میں رکھے گا اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ